موسیقی 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 کے بعد اسے ڈاؤنڈوڈ کریں اور اپنے جو اکیڈیمکس ریکارڈ ہیں ٹھیک ہے ان کی کوپیز کو صرف منسلک کر کے تو آپ جو ہے سبمنٹ کروائیں گے پنجاب یونیورسٹی میں ٹھیک ہے یہ وہ پروسس ہے اچھا ایک پوائنٹ کلیر کر دوں کہ جو سٹوڈنٹ ڈائریکلی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے رہے لیکن وہ کسی کالیج میں دا کے ایڈمیشن لیتے ہیں جیسے کہ فور اگزامپل میں ایک اگزامپل کوٹ کرتا ہوں ایسے فور اگزامپل کوئی ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ سلامیہ کالیج ستیولائنگ میں اپنے آپ کو اسوسیٹ ڈگری پروگرام کے لیے انرول کر دیتا ہے اب وہاں پر جو ڈگری ہو رہی وہ پنجاب یونیورسٹی کی ہو رہی ہے اسوسیٹ پروگرام کے اندر ٹھیک ہے وہ افیلیٹیڈ ہے پنجاب یونیورسٹی اب اگر جو کالیج میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو یہ ریگولر بیسز پر ہوتا ہے آپ کو یہ جو یہ میں جو اس پر پروسس بتا رہا ہوں آپ کو یہ کرنا کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ایڈمیشن آپ کا کالیج ہی خود با خود بھیج دے گا تو آپ کو ایڈمیشن سیپریٹلی طور پر خود سے دینے کی ضرورت نہیں یہ جو اس پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سکیبنٹس کے لیے جو کہ خود سے ایڈمیشن بھیجنا چاہیں گے اور اپنی ڈگری کمٹیر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر جو آپ لوگوں کی انرولمنٹ پہلے ہی ہوئی بھی ہے یعنی کہ اگر آپ کا ریجسٹریشن نمبر آلیڈی اگزس کرتا ہے پنجاب یونیورسٹی میں یعنی کہ آپ لیٹس اپوز پرشلے سال ریجسٹریشن کروا چکے ہیں فور اینی ڈگری لیکن آپ اس کو پرسو نہیں کر سکے اس کو آپ آگے نہیں لے کے چل سکے پیپرز نہیں دے سکے آپ آپ چاہتے ہیں اس دفعہ فریش وے کے اندر آپ جو ہے پھر سے پارٹ ون کے رئے انرول کریں تو پھر آپ کو وہ ہی ریجسٹریشن نمبر ہی استعمال کرنا ہوگا آپ کو پھر سے ریجسٹریشن فارم بنانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا ریجسٹریشن کارٹ گھوم چکا ہے تو پھر آپ ہنڈرڈ روپیز فیز سبمیٹ کروا کے تو اپنا ریجسٹریشن کارٹ دوبارہ سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی بیج پر اپنا ایڈبیشن جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ ڈیٹس تھیں جو کہ میں میں نے ضروری سمچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں آپ ان ڈیٹس کو ضرور فولو کریں اور ایون کے فردر اگر آپ انفرمیشن چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے آپ اسے کلک کریں گے تو آپ کو فردر گائرنس بھی مل جائے گی آپ کو انفرمیشن جو ہے وہ موصول ہو جائے گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں بیسٹ اپ لگ کہوں گا آپ لوگوں کو نئی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ کچھ نئی باتوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ